پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی اٹھتر جھنگ میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے حلقے میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد دو لاکھ چھہزار پانچ سا باسٹھ ہے زمنی انتخاب کے لیے ایک سو اکتر پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں تمام حساس قرار دیے گئے ہیں نشست نون لیگ کی راشدہ یاکوب کے ناہل قرار پانے سے خالی ہوئی تھی نون لیگ کے حمایتی آفتہ ناصر انساری اور آزاد امیدوار مسرور جھنگی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے پی پی کے سرفراز ربانی اور پی ٹی آئی کے شخ عرفہ مجید بھی میدان میں ہیں جی ہم بالکل آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی اٹھتر جھنگ میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے اسی پر بات کرتے ہیں بیروشی فیصلباد زفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر ڈوگر صاحب بتائیے گا حلقے کی صورتحال کیا ہے اور مقابلہ کن کے جماعتوں میں ہے جی سبھی بالکل آپ نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ پی 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 اٹھتر کا زمنی الیکشن ہو رہا ہے جو یہاں مسلمی نون کی جو یہاں سے ایم پی اے تھیں راشدہ یکوب ان کو ناہل قرار دی جانے کے باعث یہ سیٹ خالی ہوئی ہے اور پی پی اٹھتر میں کل دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو باسٹھ ووٹر ہیں اور ایک سو اکتر پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں اور ان ایک سو اکتر پولنگ سٹیشن اوپر چار سو اٹھارہ بوتھ ہوں گے مردانہ بوتھ دو سو ستائیس اور زنانہ ایک سو اکانوے ہیں اور یہاں اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ کالج برائے خواتین جھنگ میں جہاں خواتین جو ہیں وہ ووٹ ڈار رہی ہیں یہ پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو انیس ہے اور یہاں ایک ہزار ایک سو ستاسی ووٹر جو ہیں وہ اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں گے یہاں دو بوتھ قائم کیے گئے ہیں خواتین کے لیے اور آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں پولنگ ایجنٹس مختلف امیدواروں کی وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس سے بالکل پیچھے خواتین جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں یہاں بہت رش لگ گیا ہے خواتین بہت بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں یہاں اگرچہ چھبیس امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں مگر اصل جو ہیں چار امیدوار ہیں جن میں پاکستان مسلمی قنون کے آزاد ناصر انساری اور آزاد امیدوار مولانا مسرور نواز جھنگوی ان کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حاجی صرف راز ربانی اور پی ٹی آئی کے عرفہ مجید بھی مقابلے میں ہیں لیکن یہاں ہم نے کل سے جو یہاں آئے ہم نے دیکھا یہاں بے شمار لوگوں سے ملے تو یہی توصر ملا یہی ان کی گفتگو سے کہ یہاں اصل مقابلہ جو ہے وہ اس سیٹ کو خالی کرنے والی جماعت جو اس کے امیدوار حاجی آزاد ناصر انساری اور مولانا مسرور نواز جھنگوی میں ہونے کا امکان ہے اگر دو ہزار چودہ کے دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے نتائج پہ غور کریں تو یہاں دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں راشدہ یکوب مسلمی قنون کی جو تھی انہوں نے چالی بیالیس ہزار بیالی ہزار آٹھ سو ستر ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ جماعت اہل سنت کے مولانا محمد احمد لدھیانوی انہوں نے چالیس ہزار نو سو اٹیس ووٹ حاصل کر کے وہ رنر اپ رہے تھے اور ڈاکٹر ابو الحسن انساری پی ٹی آئی کے انہوں نے دس ہزار دو سو سترہ ووٹ حاصل کیے تھے اس طرح ایک آزاد امیدوار تھے شیخ اکبال دانیال اکبال انہوں نے آٹھ ہزار چھسو پینسٹھ ووٹ حاصل کیے تھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں جو آزاد امیدوار ہیں وہ کتنے کتنے ووٹ کس کے لیتے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے امیدوار عرفہ مجید ہیں وہ کیا غزشتہ الیکشن میں جو یہاں انساری برادری کی چونکہ کافی تعداد موجود ہے یہاں برادری کی اور ان کے ووٹ جو ڈاکٹر ابو الحسن انساری نے حاصل کیے تھے کیا عرفہ مجید وہ ووٹ حاصل کر پائیں گے اور یہاں کی جو جھانکی پولٹیکس ہے یہاں پارٹیوں کا اتنا زیادہ زور نہیں رہا کبھی بھی یہاں ذاتی تعلقات ذاتی جو یہاں کی گرو بندی ہے گروپنگ ہے دھڑے بندی ہے اور مسل کی حوالے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں انیس سو ستر کے انتخاب میں جب پاکستان پیپس پارٹی نے پورے ملک میں کلین سویب کیا تھا تو اس وقت بھی یہاں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جو غلام حیدر بھروانہ تھے وہ ایم اینے منتخب ہوئے تھے اور وہ آج کل جو مسلم لیگنون کی ایم اینے ہیں غلام بی بی بھروانہ ان کے والد تھے اور آج کے جو مسلم لیگی جو شیخ اکرم یہاں سے ایم اینے ہیں ان کے بھائی شیخ اقبال ایم پی ای ہلکے سے منتخب ہوئے تھے وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا دوہزار دو کے انتخابات میں بلکل اور طرح کے ریزلٹ تھے پرویز مشرف اقتدار میں تھے اور کافلی یہاں سے جیت گئی تھی اور دوہزار تیرہ کے انتخابات میں منقسم ریزلٹ آیا دوہزار آٹھ کے انتخابات میں دوہزار تیرہ میں یہ جو ہلکہ ہے یہاں سے راشدہ مقبول جیت گئی تھی مسلم جنون کی لیکن انہیں ڈیفالٹر ہونے کی بنا پر ناہل قرار دے دیا گیا اور آج اسی سلسلے میں زمنی الیکشن منقد ہو رہا ہے اور بہت جوش و خروش پایا جا رہا ہے جھنگ کی سیاست میں اس حلقے میں مولانا حقنواز جنگوی کے بیٹے مولانا مسرور نواز جنگوی اور مسلم جنون کے یہاں جو امیدوار ہیں آزاد ناصر انساری ان کے درمیان زیادہ تر ان کے درمیان مقابلے کی توقع ہے اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سرفراز احمد ربانی اور پی ٹی آئی کے امیدوار عرفہ مجید بھی میدان میں ہیں جی ٹھیک ہے زفر ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کا